رجوری انتناک حلقہ انتحاب سے اپنی پارٹی کے امیدوارد زفر اقبال منحاس نے آج زلپنچ کی تحصیل مہنڈر میں ایک روڈ شو کیا ان کے اس روڈ شو میں کثیر تعداد میں پارٹی ورکروں اور کارکنوں نے شمولیت کی اس موقع پر زفر اقبال منحاس کے گلے میں ہار پہنا کر انہیں تحصیل میں استقبال کیا گیا اور کثیر تعداد میں کارکنوں نے ان کے اس روڈ شو میں شمولیت کر کے عوام الناس سے ان کے حق میں ووٹ طلب کیے مہنڈر سے یہ ریپورٹ سب سے پہلے ادا کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں اس کے بعد میں لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمہوریت میں عوام کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے تو لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو جلوس لایا گاڑیوں کا کاربان تو دوب بھی تھی آٹھ بجے لوگ دکھلیتے ہیں بہت سے لوگ راستے میں سے پہلے مطلب دی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے گھر جانا پڑا اس کے باوجود ایک کامیاب جلسہ بھی ہوا اور مجھے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا موکہ ملا اور آج کال اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ میڈیا کے ذریعے گھروں میں بھی آواز پہنچ جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے توفیق بھی دی اور میری زبان کو یہ توفیق بھی کہ میں اپنی بات ٹھیک طریقے سے اپنی دانشت کے مطابق لوگوں کے سامن پیش کرتا ہوں لوگوں کی عدالت میں پیش ہو جاؤں خیصلہ ہوں کا چھوٹا کلسہ ہی؟ کلسہ ہی؟ کلسہ ہی؟ کلسہ ہی؟ کلسہ ہی؟ کلسہ ہی؟ شاید میرا سیاسی نام ان کی طرح اتنا نہ ہو لیکن جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں پہاڑی لوگوں نے اٹھائی ہیں کھٹا کے لوگوں نے اٹھائی ہیں میں ان کا حصے دار ہوں جن کا حصے دار نہ محبابہ مختی ہے اور نہ واقعی دوسرے لوگ ہیں نہ عمر امدلہ ہے تو میں اس تکلیف کا حصے دار ہوں اس کا مطلب سانچہ شریک ہوں مجھے اس دھرت کا احساس ہے میں کھٹا اکوال کنجیال کی آواز بن کے پارلیمنٹ میں وہ ساری کوششیں کروں گا جو اس کتے کے فیور میں جاتی ہیں جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا کہ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کتہ پرکیر پنجال کو کتہ یہ جو بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے جو تقالیف ان کو اٹھانا پڑی ہیں اور جو ٹوپو گرافیکل اور جیوگرافیکل ان کو ہزارڈس ہیں ان کو نظر رکھ کر اور ان کی جو سپرین سطح سال سے ان کو ترگل کے پیٹرن پر لڈاک کے پیٹرن پر الگ سے ہل کوسل ملے کتہ پری پنجال کو الگ سے لوگ سوا کی سیٹ ملے نہ ان کو جمہو سے نہ ان کو کشمیر سے جوڑ کر ان کی سیٹ کو رکھا جائے کیونکہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے اور اسے اتنے پہاڑ ہیں اس میں اتنے رکاوٹیں ہیں ایک امیدوار بڑی مشکل سے اس ایریا کو کیسر کر سکتا ہے تو اس لیے ان کے لیے ایک الگ لوگ سوا کی سیٹ ہو اسی طرح کتہ پیر مجال کے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے مجھے چونکے بھیجا تو میں ان کے حقوق کی حفاظت کروں گا میں یہ ٹینل بنواؤں گا تاکہ ہماری روڈ جو ہے بارہ میں نے ایک ٹورزم کھلے اور یہ علاقہ ٹورزم کا حب بنے اس پورے علاقے میں پانی کا اتنا بفور ہے اتنا پانی ہے وارٹر بارڈیز ہیں پاسٹرز ہیں بیکیں ہیں جن میں ٹورزم کے سپارٹس بن سکتے ہیں میں اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا میری کوشش ہوگی کہ وہ بچے جو جھوٹے کیسوں میں پھنسا دیئے گئے ہیں جو محبا مفتی اور عمر بلہ کے زمانے میں جن پر ایفائیر درج ہوئے حالانکہ ان کے ہاتھ میں گندوق نہیں تھی محبا مفتی چاہتی تو وہ کیس واپس لے سکتی تھی انہوں نے نہیں لیے تو میں جہاں نوجوانوں کے لیے کتے کے نوجوانوں کے لیے جنرل ایمنیسٹی کی کوشش کروں گا وہاں میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ان کے لیے الگ پیکیج اپلاؤں کوئی وجہ نہیں کہ حکومت ہندوستان رجوری پنس کے نوجوانوں کو کے لیے ایک سپیشل ریجیمیٹ نہ دیں چاہے وہ آرمی میں ہو چاہے وہ پلیس میں ہو مجھے بتائیے آپ سے زیادہ بارڈر کو ہندوستان کی سالمیت کو دیفنڈ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے پسے ستر سال سے آپ نے اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ بھول وطن لوگ ہیں آپ اپنے بارڈر میں تھوچ کے شانہ بشانہ ہوگا لڑتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو الگ سے روزگار کے جنرلیشن نہ دیں میں ایک ایسا رجوری پنس بنانا چاہتا ہوں کہ میرا نوجوانی کشمیر سے کانیا کماری تک جہاں جائے سر اوچا کر کے جئے اس کے اندر ایک سنس آب بلانگی ہو اور وہ سینہ ٹھوک کر کے کہ میں ہندوستان ہوں اگر اصولوں کی بنیاد پر ہوتا تو وہ کوئیٹ کشمیر کا نعرہ نہیں لگا تھا انہوں نے کوئیٹ جمہوینڈ کشمیر کا نعرہ نہیں لگایا اور یہاں وہ اس پر نکال رہا تھا اس مہاراجہ کو جس نے ہمیں سیٹ سابچک دیا تھا پانچ سو چیسٹ ریاستوں میں کسی ریاست کے مہاراجہ کو جلا وطن ہونا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا جمہو کشمیر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ڈوگرا اور کشمیری کے بیچ میں ایک خلیج پیدا ہوگی جو ہم آج تک پھول کر دیا اگر وہ علاق صحیح تھا تو تریپن میں راج شماری کا نعرہ کیا تھا اس نے ثابت کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں شیخ صاحب کا یہ فیصلہ ان کی اپنی جو تحفظات تھے ان سیکیارٹیز تھی ان کا نتیجہ تھا وہ جنہ صاحب سے ڈرفے تھے اس لیے انہوں نے اس طرف قدم کیا جب نیہروس جی سے ان کی بگڑی تو انہوں نے پھر پاکستان اور پاکستانی نمت بیشن کر دیا ہے اب آپ خیصلہ کریں وہ اصول ہوں پر تھا یا انڈیویجوال شخصیت بیشن تھا کیا اس الیکشن میں انہوں نے اپنا کنڈیٹ کھڑا نہیں کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ ڈالیں گے کیونکہ جس کو وہ ڈالنا ہی ہے انہوں نے یہ کہا دیا جس کو وہ ڈالنا ہے ڈالو لیکن پیلیپی کو نہیں ڈالنا کانگریس کو نہیں ڈالنا این سی کو نہیں ڈالنا تین پریواروں کو چھوڑ کر مائنس کر دو باقی بچتا ہے زفر مناس پیشنے